پاکستان تحریک انصاف کے رہنماں عمران اسماعیل کو سندھ کا 33 گورنر مقررکہ کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے عمران اسماعیل کو گورنر سندھ مقررکہ کرنے کے لئے صدقاری نوٹیفیکیشن کو وزیراعظم عمران خان کے سفارش پر صدر کی منظوری کے بعد جاری کیا گیا ہے نئے گورنر سندھ ستائی سگست کو اپنے عدے کا علف اٹھائیں گے عمران اسماعیل کے کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ گورنر سندھ مقرر ہوا ہوں اللہ کے بعد اپنے والدین اور علی خانہ کا شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں عمران خان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا عمران اسماعیل نے مزید کہا کہ پیر کے دن گورنر کی حسد سے حلف اٹھاؤں گا گورنر کی حسد سے وفاق کی نمائندگی کروں گا مسائل کے حل کے لئے سندھ اور وفاق میں ماں بین پول کا گردار ادا کروں گا سندھ کی ترقی میں میری ترجی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے عوام مجھے اپنے درمیان پائیں گے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں وفاق سے سندھ کے لئے خصوصی فنڈ لوں گا کراچی پیکچ سے شہر کے مسائل کو حل کروں گا موسیقا موسیقا موسیقا